سکوتے ڈھاکہ کو نصف صدی سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے مگر پاکستانیوں کے دل و دماغ پر وہ منظر زخم کی طرح آج بھی نقش ہے کئی برس گزرنے کے باوجود بنگلہ دیش کی تحریک آزادی کے حوالے سے جو پروپیگنڈا کیا جاتا رہا وہ اتنا پر اثر ہے کہ آج بھی حقائق ہمارے پاس موجود نہیں ہے پاکستان کو دو لخت کرنے کا ذمہ دار جو ہے وہ پاکستانی حکومت کو ہی تھیرایا جاتا ہے لیکن بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ مغالت نہ ہیں اور ہمیں غلط بتائی گئی ہیں جیسے کہ تیس لاکھ افراد کا قتل خواتین کو ریپ کیے جانا مسخ شدہ حقائق نوجوانوں کو بتا کر ریاست سے نفرت کا ایک ایلیمنٹ سپورٹ کیا جا رہا ہے تو آج کی ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مغالتیں کس طرح تاریخ نے غلط ثابت کیے میں ہوں روبا اور روج ناظرین سکوتے ڈھاکہ کی سب سے بڑی ذمہ داری مکتی بہنی کو جاتی ہے یہ ایک چھاپا مار گوریلا گروپ تھا تنظیم تھی جس نے بنگلہ دیش کے قیام میں اہم کردار ادا کیا بھارت کی مدد سے تخلیق کردار یہ دہشت کر بنگالیوں پر مشتمل تنظیم 1971 میں قتل عام اور خواتین کی اسمداری کی ذمہ دار تھی اس میں نہ صرف بنگالی بلکہ بھارتی پوجھ کے لوگ بھی تھے جنہوں نے خصوصی گوریلا جنگ کی تربیت حاصل کر لی تھی بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی نے جب چند برس پہلے خود بنگلہ دیش کا دورہ کیا تو وہاں پہ اس چیز کا اطراف کیا کہ پاکستان کو توڑنے میں اور بنگلہ دیش کے قیام میں بھارتی پوجھ نے مکتی بہنی کی مدد کی تھی انہوں نے کہا کہ فوج نے مکتی بہنی کے ساتھ مل کر اپنا خون دیا اور آنے والی نسلوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مکتی بہنی کے ساتھ کندے سے کندے ملا کر بھارتی پوجھ شامل تھی پاکستان کے نوجوانوں کو بھی ایسی بہت سی جو ہے وہ غلط فہمیاں ہیں جو کہ انہیں کلیر نہیں کی جاتی انہیں اس بات پر یقین ہے کہ شاید پاکستان کی فوج نے بنگالیوں پر بہت ظلم کیے تھے انہیں سو اکتر میں مشرقی پاکستان میں اگر جو شیخ مجیب الرحمن اور بھٹو تھے وہ ایک کسی پیش پر اتفاق کر لیتے اور مارچ انہیں سو اکتر کے روز اسیمبلی کا سیشن ہو جاتا تو وہ پاکستان کو دو لکھت ہوتا شاید نہ دیکھتے لیکن حقیقت اس کے بہت بریکس ہے تاریخ کے مطالعے سے اور مختلف مصنفوں کی کتابوں سے تحریروں سے چھو سبوت ملتے ہیں کہ بھارت تو ایک عرصے سے انہیں سو اکتر کی جنگ کی تیاری کر رہا تھا اس نے کئی سالوں سے مشرقی پاکستان میں کانہ جنگی کروانے کا منصوبہ بنا رکھا تھا ایک اور بڑا مغالطہ یہ ہے کہ شاید مشرقی پاکستان میں نوے ہزار فوجیوں نے ہتیار ڈالے تھے آکسپرڈ یونیورسٹی کی پروفیسر ہے شرمیلہ بوس اپنی کتاب ڈریڈ رینکنگ میں خود سے لکھتی ہیں کہ انیس سو اکتر کے عداد و شمار میں ترانمی ہزار پاکستانی فوجیوں کے ہتار ڈالنے کے معاملے پر اس قدر تقرار ہے کہ اب اس پر کوئی ناقابلے تردید یہ حقائق ہیں اس تعداد کے بارے میں سب مغالطے کا شکار ہیں بھارت کے پاس جنگی قیدیوں کے بارے میں کوئی عداد و شمار نہیں ہے تاہم ایسا نہیں ہے مارچ انیس سو اکتر میں مشرقی پاکستان میں موجود مغربی پاکستان کے سپائیوں کی خود تعداد ہی بارہ ہزار تھی اس نازق صورتحال سے نمٹنے کے لیے مزید دستے لائے گئے ہوں گے کمانڈر ایسٹرن کمانڈ لیٹنر جنرل اے اے نیازی کے مطابق ان کے پاس پوجھ کی مجموعی طور پر چونتیس ہزار اس وقت افسران اور سپائی کی تعداد تھی باقی لوگ اگر سٹاف اور خواتین بچوں کو ملایا جائیں تو شاید یہ تعداد پوری ہوتی ہو لیکن ترانوے ہزار پوجیوں کو قیدی بنایا گیا یہ ایک سراسر جھوٹ پر مبنی پروپگنڈا ہے ایک اور عام تاثر یہ ہے کہ اگر انیس سو اکتر کے عام انتخابات میں عوامی لیگ کو برطری پر اقتدار دے دیا جاتا تو پاکستان کو بچایا جا سکتا تھا لیکن کسی کو شاید یہ معلوم نہیں کہ شیخ مجیب الرحمن کے وہ چھے نکات کون سے تھے جن کی وجہ سے انہوں نے انتخابات جیتے تھے ان میں الگ اور بینکک سنسٹم ذرہ مبادلہ اکاؤنٹس ملک کی تجارتی خودمختاری الگ الگ فوج وفاق کے پاس صرف محدود دفاع اور خارجہ کے اختیارات کا مطالبہ تھا اب اگر عوامی لیگ اپنے منشور پر عمل کرتی تو مشرقی پاکستان کے علاوہ مغربی پاکستان میں بھی کئی ٹکڑے ہو جاتے محمود الرحمن کمیشن رپورٹ میں یہ ثابت اس وقت ہوا جب انیس سو سٹھ سٹھ میں اگر تلا سازش کیس افشا ہوا مشرقی پاکستان کو پاکستان سے علاہدہ کرنے کے لیے ایک تنظیم بنائی گئی تھی شیخ مجیب اس سے منسلک ہو گئے تھے بھارت نے نہ صرف مشرقی پاکستان میں بغاوت کے لیے سپورٹ کیا مالے انداد فراہم کی بلکہ مکمل طور پر مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کو فضائی اور سمندری راستے سے الگ کرنے کے حوالے سے بھی معاونت کی معروف سوارتکار اس حوالے سے جو مہدی حاشمی اپنی کتاب سکوتے دھاکا کتنی حقیقت کتنا افسانہ میں لکھتے ہیں کہ بنگلہ دیشی اخبار ڈیلی سٹار کے چودہ انگلز دوہزار بارہ کے شمارے میں عوامی لیگ کے تجزیہ نگار بدرل احسن نے خود سے لکھا تھا کہ ایک نوجوان سیاستدان نے متحدہ پاکستان کے وزیراعظم حسین شہید سہروردی میں ان سے کہا کہ بنگال بھی کبھی آزاد ہوگا اور یہ نوجوان جو ہے وہ مجیب الرحمن تھے خود اور پھر اس پر انہوں نے جواب دیا کہ کبھی اپنے خیالات کو ایسے خیالات کو اپنے ذہن میں مت لانا پاکستان بہت بھاری قیمت ادا کر کے بنایا گیا ہے اور اس کو متحد رکھنا ہمارا فرض ہے مجیب بڑھ بڑھائے اور بولے جب وقت آیا ہم اپنا کام دکھائیں گے بنگلہ دیش کی تحریک میں تیس لاکھ لوگوں کی حلاقت اور دو لاکھ خواتین کی بے حرمتی کی تعداد سب سے پہلے اس وقت سامنے آئی جب شیخ مجیب پہلی بار پاکستان سے جیل سے رہا ہو کر پہلے برطانیہ گئے وہاں سے براستہ بھارت بنگلہ دیش پہنچے انہوں نے جنوری انیس سو بھتر کو ڈھاکہ میں بیان دیا کہ آزادی کے دوران ہمارے تیس لاکھ لوگ قتل ہوئے دنیا کے کئی آزاد اداروں صحافیوں اور مصنفین نے اس تعداد کو مبالع آرائی قرار دیا ہے نوروے کے پیس رسرچ انسٹیوٹ کے مطابق بنگلہ دیش کی تحریک کے دوران مرنے والوں کی تعداد اٹھاون ہزار تھی جبکہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کے مطابق یہ تعداد چھبیس ہزار تھی دلچسپ بات یہ ہے کہ خود بنگلہ دیش کی حکومت نے جنوری انیس سو بھتر میں مرنے والوں کی درست تعداد معلوم کرنے کے لیے کمیٹی بنائی تھی اور اس کمیٹی کی رپورٹ آج تک پبلک نہیں ہو سکی شاید اسی لیے کہ مرنے والوں کی اصل تعداد تیس لاکھ کے انسے سے کوسوں دور تھی بنگالی صحافی تجمبل حسین جو کہ ڈھاکہ اور اوکلہاما یونیورسٹی کے پروفیسر بھی رہے ہیں فارقل تحصیل ہیں ان نے کہا کہ اگر تیس لاکھ تعداد کو درست مان لیا جائے تو پچیس مارچ سے سولہ دسمبر تک نو ماہ میں دو سو سر سر دن تھے یعنی ہر روز گھارہ ہزار دو سو چھتیس لوگ مارے گئے اس سے بڑا مباغلگا اور کیا ہو سکتا ہے کہ تیس لاکھ لوگوں کے قتل عام اور دو لاکھ جو ہے وہ خواتین کی اسمدری کی کہانی بھی جو ہے وہ جب بتائی گئی تو شیخ مجیب الرحمن خود برطانیہ سے درخواست کرتے رہے کہ پاکستانی فوج نے دو لاکھ خواتین کی بے حرمتی کی ہے اس لیے وہ خصوصی ٹیمیں بنگلہ دیش بھیجیں تاکہ ان خواتین کا اسکاتے حمل کرایا جا سکے جب برطانیہ سے ٹیم آئی تو اس کے پاس صرف ایک سو خواتین پہنچی ایک اور مبال کا جو کہ بھٹو کے ساتھ منصوب کیا جاتا ہے ان کا مشہور جملہ کہ ادھر ہم ادھر تم یہ نعرہ لگایا گیا تھا بھٹو کی جانب سے لیکن دراصل یہ زلفکار علی بھٹو کا نعرہ نہیں تھا بلکہ اس زمانے کے ایک اخبار روز نمہ آزاد کی سرخی تھی جو مشہور صحافی عباس اتر کے زور کلم کا نتیجہ ہے انیس سو ستر کے اوائل کی بات ہے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی انتخابات ہوئے تھے جن میں شیخ مجیب الرحمن کی عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان میں بھاری اکسریت حاصل کی تھی اور زلفکار علی بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی کو بڑھتری جو ہے مغربی پاکستان میں ملی تھی اور یہی بات چیز چل رہی تھی کہ زلفکار علی بھٹو نے ایک جلسے میں شیخ مجیب کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر مشرقی پاکستان میں آپ کی اکسریت حاصل ہے تو مغربی پاکستان میں ہماری اکسریت ہے اسی بات کا خلاصہ عباس اتر نے ادھر ہم ادھر تم کی شکل میں بیان کیا اس جملے کو بھٹو سے منصوب کیا گیا اور کہا کہ شاید وہ مغربی پاکستان کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں حالانکہ بھٹو کا یہاں پر مطلب کچھ اور تھا مسخ شدہ حقائق جو کہ ہمارے نوجوانوں کو ریاست سے نفرت کرنے کے لیے بتایا جاتے ہیں اور یہ سارے جو ہے وہ مغالتے ہیں جو کہ آج بھی سچ مانے جاتے ہیں آج بھی اگر آپ نوجوانوں کی ایک خاص کلاس سے بات کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ نوجوانوں کے دلوں میں سکوتے دھاکا کو لے کر اور ان کے ذہنوں میں کانسپٹس کلیر نہیں ہیں وہ آج بھی پاکستانی پوجھ کو ظلم اور ستم کا ذمہ دار مانتے ہیں صرف پاکستان صرف بنگلہ دیش میں نہیں پاکستان کی بھی ایک نسل جو ہے وہ یہی ایکسپٹ کرتی ہے کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں بغالتہ آرائیاں جو کہ اس کو اتنا جھوٹ اس وقت بولا گیا شیف مجیب کی جانب سے کہ وہ سچ لگنے لگا اور پھر اس کے بعد اس کو کانٹر کرنے کے لیے یہاں سے کوئی سچ نہیں بولا گیا یہاں سے بات کرنی بند کر دی گئی تو یہ وہ مسکونسپشنز ہیں جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھارت ہمیشہ سے ہی جو ہے وہ ہمارے ایک خاص جو ٹارگٹ گروپس ہیں ان میں جو ہے وہ چیزیں پھیلا رہا ہوتے ہیں اور کہیں نہ کہیں بین لکوامی جو ایلیمنٹس ہیں وہ آپ کے ملک کے نوجوانوں کی ذہن سازی میں کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں تو آج سکوتے دھاکا کو یاد کرتے ہوئے جب ہم اس دن ڈیٹیلز کو پڑھ رہے تھے تو ہم نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کی جائیں آپ کے مائنڈ میں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کچھ کلیریٹی ہوئی ہے تو اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا